ویلوگ بنانے کا پہلے منت ساٹر تو نہیں تھا لیکن میرے دوستوں نے کہا کہ آئے آن بھائی ویلوگ بناتے ہیں اور پھر میں نے کہا کہ چلیں دوستوں نے بھی پہلی بار فرمائش کی یا تو چلیں ان کی فرمائش پوری کرتے ہیں درسی وجہ سے میں نے کہا پھر یا آئی ویور کو دکھاتے ہیں کہ ہماری گاؤں کی پولنگ سٹیشن کے ووٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں کون جیتا ہے یا کون آرتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں ویور کو اور تھوڑی سی گاؤں کی ووٹنگ کے بارے میں انفرمیشن ویور کو بھی جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا بلوگ سٹارٹ ہوا ہے یہ ہمارے گاؤں کی نمبر بان پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر عوام یہ چیک کریں آپ یہاں پر کھڑیے یہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئی ہوئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گے تو آپ نے میری چینل کو لازمی سبکرائب اور لائک کریں یقین جانے آپ کو بہت سواب ہوگا جی تو یہ ہم پہنچ چکے نمبر بان پولنگ سٹیشن پر یہاں پر آپ ریس سے انتازل کہا سکتے ہیں کہ کافی ساری عوام آئی ہوئے یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور یہ مارکہوں کے نمبر بان پولنگ سٹیشن سے یہاں پر کافی ساری عوام آئی ہوئے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے حقیقت میں آپ نے ایسے نظاری شہر میں نہیں دیکھے ہوگے آپ بھی دیکھیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ واقعی یہ نظاری شہر میں ہوتے ہیں محبت کی کہانی موسموں کی داستہ تم ہوں آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ میرے گاؤں کی خوبصورتی محبت 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 کی خوبصورتا ہے بھارے شوارتگ اس وقت کے دور میں لوگ محنت خوشی سے کرتے تھے اور آج کل کے دور میں جو بندہ ایسے کام کرنا اپنی توہین سمجھایا اور ہر طرف دون امری آج کل کے دور میں چھائی ہوئی ہے اسی وجہ سے لوگوں کوئی پہلے زمانے میں صحت بھی اچھی ہوتی تھی ہر چیز اچھی ہوتی تھی آج کے زمانے میں کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی یمی جانے شارک یمی جانے شارک لکھ چھوپران جشمو رات ہماری نمبر ون پولنگ یہاں پر وڈکاست کر رہی ہے ابھی عوام ابھی پانچ کا ٹیم ہو گیا پانچ پانچ گئے ہیں ابھی تک پوڈکاست ہو رہے ہیں ابھی تک ہوتوں کی گھنٹی کیا یہاں پر عمل نہیں ہو سکا یہاں ہمی لڑی اٹے پہ اب ہم نمبر ٹو پولنگ سٹیشن پر گئے تھے تو یہ چیک کریں آپ کیسا مول ہے یہاں پر نمبر ٹو پولنگ سٹیشن پر گئے تھے تو اسیب بھائی وہاں پر کیا سرتیال تھی بہت بری سرتیال تھی بھائی کیا لڑائی ہو رہی تھی اچھا بہت ہی لڑائی بہت کاری تھی میں جب وڈکاست کرنے گیا تھا تو تب بھی ایک دو دفعہ لڑائی ہو گیا یہاں پر کام ہو گا یہاں پر مول ڈاؤن ہے یہاں پر لڑائی بغیرہ نہیں ہوئی اوپر جو ہمارا نمبر ٹو پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر لڑائی کی چانس بہت کام ہے یہاں پر لڑائی بلکہ ہوئی ہی نہیں ہے میں ایسا کہہ سکتا ہوں تو باقی آپ ویڈیو کو انجوائے کریں آج ہم نے ویڈیو بنائے مختصر ساپولنگ سٹیشن کا اپنے کاؤں کی ووٹنگ کے بارے میں تو آپ کو یہ ہمارے ویلوگ اگر پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبکرش ٹھیک مارے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہ آسانی پہنچ چکے تو یہ ہماری کاؤں کا ڈلتا ہوں اور سورج آج ہمارے کاؤں کا اصلا کر دے گا کہ کاؤں چیزے کا تو خیر سات بچی کا ٹیم ہو چکا تھا اور لوگوں میں کافی علچن پچھی چیزے کے فیصلہ آنے والا ہے تو خیر ہم نے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد فیصلہ نہیں آیا تو پھر ہم نے سوچا کہ یہاں پر کھڑے رہنا اچھا نہیں ہے پھر ہم گھر چلے گئے اور پھر اس کے بعد رات کو نو بچے فیصلہ آیا تب تک میں زائی مبیٹ کر ٹی وی پر الیکشنوں کے والے سے خبریں دیکھ رہا تھا اور اتنے میں کولوں کی آواز ہمارے گاؤں میں گھنچ اٹھی اور پھر میں نے کہا کوئی نہ کوئی جیت گیا ہے تو پھر مجھے فیصلہ پتہ لگا کہ سات سو تین ووٹ حاصل کی ہے نون لیک نے اور پانچ سو بیس ووٹ حاصل کی ہے پی ٹی آئی نے ایک سو اسی کی لیٹ سے نون لیک نے پی ٹی آئی کو نمبر ون پولنگ سٹیشن سے ارہا دیا اور پھر اس کے پاس نون لیک والوں نے ریلی بھی نکالی اور گولے بھی چھوڑے اور کافی اللہ گولہ بھی کیا میں رسائی میں لیٹا ہوا تھا مجھے نین آگی تھی اس وجہ سے پھر میں نے جانا وہاں پر مناسب نہیں سمجھا پھر خیال آتے رہے کہ ویور کو وہ بھی دکھاتے لیکن نین سے بہت ہی برعال ہو چکا تو پھر میں رسائی میں لیٹا اور سو گیا تو اسی حوالے سے نمبر ون پولنگ سٹیشن کے آپ کو معلومات دیتے تھا لیکن وہاں پر نو سو سترہ ووٹ حاصل کی ہے نون لیک نے اور پی ٹی آئی جو اس کے مدعی مقابل تھی اس نے ووٹ حاصل کی ہے ساٹھ سو ستر ووٹ حاصل کی ہے پی ٹی آئی نے اور ساٹھ ووٹ سے دو پولنگ سٹیشن سے بھی آر گئے موسیقی